جنرل ویٹائرڈ راہیل شریف 49 ممالک پر مشتمل سعودی فوجی اتحاد کی کماند سنبھالیں گے حکومت نے سابق سفہ سالار کو اینو سی جاری کر دیا راہیل شریف خصوصی تیارے سے سعودی عرب روانہ خاجہ عاصف نے تصدیق کر دی چند روز قبل خاجہ عاصف نے کہا تھا کہ راہیل شریف کی درخواست آئے گی تو پارلیمنٹ کو آگاہ کریں گے پینما کے فیصلے کے بعد اپوزشن کا وزیر اعظم کا گھیراؤ مصطافی ہونے کا مطالبہ عمران خان کہتے ہیں دو ججز نے نواز شریف کو نا اہل قرار دیا نون لیگ کس موسے عوام کے سامنے جائے گی اعتزاز حسن بولے سپریم کورٹ نے ہمیشہ شریف خاندان پر حل کا ہاتھ رکھا تسلیم کریں کہ وزیر اعظم نا اہل ہو چکے ہیں اگر وہ ایسے تسلیم نہیں کرتے تو ہمارا مشترکہ متاندہ ہے اپوزشن کی جانب سے کہ وہ استیفہ دے پیپلز پارٹی نے جے آئی ٹی مسترد کر دی اپوزشن ریڈر خرشید شاہ نے جے آئی ٹی ڈراما قرار دے دی کہا ایوان کو بچانے کے لیے نواز شریف مصطافی ہوں نواز شریف کو پراپر وے میں استیفہ دے کے اس پارلیمنٹ کو بچائے اس سسٹم کو بچائے اس جمہوریت کو بچائے نواز شریف عوام کے منتخب وزیر اعظم ہیں یہ بھول جائیں کہ وہ استیفہ دیں گے وزیر مملکت چیخ آفتاب کا خرشید شاہ کو ترکی با ترکی جواب چہدری صاحب چہدری صاحب عدالت کے بعد پانیما کا ہنگامہ ایوانوں میں سینٹ میں چور ڈاکو اور گون عواز گو کے نالوں کی گونز نواز شریف استفادو کی صدائیں اوپوزیشن کا ہنگامہ کھڑے ہو کر اور ڈیسک بجا کر احتجاج حکومتی ارکان کے بھی جوابی نارے قومی اسمبلی میں بھی اوپوزیشن کی حکومت پر چڑھائی ایوان میں شور چرابہ گون عواز گو کے نارے سپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ ایجنڈی کی کوپیاں پھار ڈالی اجلاس بود تک منتوی ٹوپی والے مولوی صاحب نے پی ٹی آئی اور پی پوس پارٹی کا نکاح پڑھا دیا عابد شیر علی کی کڑی تنکیر راجہ زفرالد کہتے ہیں اوپوزیشن مایوسی میں مطلع ہے پہلے بھی یہ سڑکوں پڑھتے اور اس سے کیا ہوگا مریم اورنگ جے بولی تحمل سے بہتان تراشی کا سامنا کیا دانیال عزیز نے عمران خان کو سند یافتہ ٹیکس چور قرار دے دیا سند اسمبلی میں وزیراعظم کے استیفے سے متعلق تحریک پیش نسار کھڑو کہتے ہیں نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے انہیں مستعفی ہونا چاہیے اوپوزیشن کا شور شرابہ شہلہ رزا اور خاجہ اظہار حسن میں تل کلامی اور گرما گرنے اسلام آباد کی انصداد منشیات عدالت میں ایفیڈون کوٹا کیس کی سمات سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کے بیٹے موسیٰ گلانی سمیت گیارہ ملزمان پر فرد جن آئے تمام ملزمان کا صحت جن سے انکار سابق صدر آصفری زرداری کے ساتھی غلام قادر مری اور دیگر کو رینجرز نے یہ راست میں نہیں لیا گمشدگی سے متعلق کیس میں رینجرز نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کر آ لیا سپورٹ فکسنگی سکینڈل میں موتل کرکیٹر شازیب حسن کی انٹی کرپشن ٹرابنل کے سامنے پیشی ٹرابنل نے پی سی بی اور شازیب حسن کے وکلا کی مشاورت سے کاروائی کا طریقہ کار تیہ کر لیا شازیب اٹھارہ وئی کو اپنا موقع دیں گے پاکستان میں دم توڑتے قومی کھیل ہاکی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے رومانیہ سے تعلق رکھنے والے دو سنگرز روزالینہ اور لیٹفا اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں کراچی میں موجود ان دونوں سٹارز نے گوڈ مارننگ آج میں خصوصی شرکت کی